اسلام علیکم ایوریون ساف اس کو رکھتے ہیں کیا کیا یوز کرتے ہیں وہ بھی شیئر کروں گی یہ مجھ سے کسی نے دو تین ویڈیو پہلے مجھے نام یاد نہیں آرہا سوری نیکس ٹائم میں سب کے نام جو ہے وہ نوٹ کیا کروں گی کہ کس نے مجھے یہ پوچھا تھا کہ آپ اس کی صفائی میں کیا یوز کرتی ہیں کیسے کرتی ہیں تو ایک تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ پروڈکٹ میں نے لے کے رکھی ہوئے ڈاکٹر بیک مان کا یہ ایک سوپ ہے اس کے اندر سوری میں دکھانا بھول گئی کھول کے مجھے دکھانا چاہیے تھا اس کے اندر سوپ ہے اور بس آپ اس کو لگا کے اور اس سے کر سکتے ہیں ڈسٹر سے ایک یہ سپری ہے اور دوسرا جو ہے یہ ایک فیٹ جو گریسی جم جاتی ہے اس کو ہٹانے کے لیے ایک یہ سپری ہے زیادہ تر میں یہی والا سپری یوز کرتی ہوں اور اس کو میں ابھی اس طرح کروں گی کہ میں سارا سپری کر دوں گی اس کے اوپر اچھی طرح اور یہ بہت اچھا سارا فیٹ جو گر جاتا ہے ہمارے کوکنگ میں اور فرائنگ میں جو تیل اوپر آکے چولوں پہ گر جاتا ہے پھر وہ جم بھی جاتا ہے تو اس کو بہت اچھا جو ہے یہ ریموو کرتا ہے تو بس اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اچھا سا اس پر سپری کر دیں اور اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کی صفائی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اس کو بہت مینٹین اچھا مینٹین رکھنا ہمارے دیسی گھروں میں وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے گھروں میں ایسے کھانے پکتے ہیں جس سے یہ بہت جلدی گندہ ہوتا ہے اچھا میں نے اس کو کافی دیر چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد یہ جو پتیلیاں ساف کرنے کا جو سٹیل وول ہوتا ہے جس کو جونہ بھی کہتے ہیں تو یہ وہ ہے اور اس سے میں اس کی اب رگڑائی شروع کروں گی تو دیکھ کے گھبرائیے گا نہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے یہ سٹیل وول سے اس کو رگڑ رہی ہے یہ تو خراب ہو جائے گا تو نہیں میرا پہلے والا بھی جو سٹوف تھا وہ بھی میں اسی سے ساف کرتی تھی خراب نہیں ہوتا ہے اور اس کو بھی میں اسی سے کر رہی ہوں خراب جو ہوا ہے یہ وہ ہماری جو بڑے بڑے دیکچے پتیلے ہوتے ہیں اسپیشلی جو میں نے پاکستان سے لیے ہوئے ہیں ان کے جو پیندے ہوتے ہیں نیچے سے وہ اس کو خراب کرتے ہیں اس چولے کو اور کیونکہ ہمارے ظاہر سی بات ہے دعوتیں آنا جانا مہمانداری ہوتی ہے تو وہ بڑے پتیلے جو ہے ہمیں یوز کرنے پڑتے ہیں اور کیونکہ ہمارے کھانوں میں بھنائی بھی بہت ہوتی ہے تو وہ پتیلہ آگے پیچھے بھی کھسک کے اور وہ سکریچ ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ میرا سیرمک کا جو سٹوف ہے یہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے اور پہلے والا بھی اسی وجہ سے خراب ہوا تھا اگر آپ چھوٹی چھوٹی پتیلیاں جو یہیں کی بنیوی ہوتی ہیں اچھی سی سٹینلس سٹیل کی وہ اس پہ طریقے سے اگر یوز کریں تو یہ خراب نہیں ہوتا ہے یہاں اس کی صفائی ہو گئی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھا سا ساف ہو گیا ہے اور اس سپریے سے جو ہے نا بہت اچھی صفائی ہوتی ہے بلکل یہ سارے جو گریس وغیرہ اس پہ گر جاتی ہے جو فیٹ ہو جاتا ہے اس کو کارٹ دیتا ہے اور بس اس سٹیل گول سے آپ صفائی کریں یہ دیکھیں یہ میں دکھا رہی ہوں یہ جو وائٹ وائٹ دھبے سے پڑے ہیں یہ ان بڑے دیکھچوں کے پڑے ہیں جو ہم پاکستان کے یوز کرتے ہیں تو خیر یہ تو اب ہو چکا ہے اچھا جی یہاں پر آپ جو ہے وہ میں سٹارٹ کر رہی ہوں میں نے سوچا کہ کیا بنایا جائے تو انڈے کا جو سالن بنتا ہے گریوی والا وہ بڑے شوق سے ہمارے یہ کھالیا جاتا ہے اور مجھے بہت آسان لگتا ہے کہ اگر کچھ سمجھ نہیں آرہا اور آپ کا گوش بنانے کو یا کھانے کو دل نہیں کر رہا تو چلو یہ انڈے کا سالن بنا لیں تو یہ ہاں میں نے دو عدد بڑی پیاز لی ہیں ان کو میں نے بہت باریک چوپ کر لیا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں میں بھی پہلے کرتی تھی اس کو بلینڈ کر کے ڈالتی تھی مگر وہ بھوننے میں بہت دیر لگتی ہے تو میں اب اس کو باریک سے اچھا سا چوپ کر کے اور اس کو فرائی کر لیتی ہوں اس میں آئل میں اور اس کو بلکل براؤن نہیں کرنا ہے ہاف فرائی کرنا ہے تاکہ اس کی جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے تو بس یہاں پر میں نے اس کو آئل میں ڈال دیا ہے اور اب اچھا سا اس کو ہم ہلا ملا رہے ہیں ساتھ میں میں نے ٹو ٹی سپون جو ہے اس میں لحسن ادرک کا پیسٹ بھی ڈالا ہے تو اس کو بھی اسی کے ساتھ مکس کر لیں گے اور اچھا سا بھون جائے گا دونوں کی بلکہ تینوں کی جو خوشبو ہے بہت تیز جو آتی ہے وہ پھر ہلکے ہلکے بھنائی کے ساتھ ہلکی بڑھ جائے گی تو بس یہاں پر اب یہ سب بھنائی وغیرہ چل رہی ہے اور کچھ کمنٹس وغیرہ جو ہے میرے پاس بڑے اچھے اچھے آتے ہیں تو میں نے اب سوچ کے رکھائے کہ میں جو ہے کمنٹس لکھ لیا کروں گی اور پھر ان کا ذکر بھی ویڈیو میں کر دوں گی تو جو کمنٹس کرتے ہیں لوگ اور ٹو ٹیبل سپون دھنیا پاودر اور ون ٹی سپون جو ہے وہ زیرہ پاودر وہ ڈالا ہے میں نے ساتھ میں میں نے ٹومیٹو کین میں سے آدھا کین جو ہے وہ ٹومیٹوز کا وہ بھی ڈالا ہے اور بس اب آپ نے صرف بھنائی بھنائی اور صرف بھنائی کرنی ہے تو کیونکہ یہ اچھا خاصا بھنا جاتا ہے ورنہ اس میں کچھی کے چیز میل آ جاتی ہے اب میں اس کو پانی میں ڈال کے اس کو رکھ دوں گی تو یہ اس میں سے پیاز وغیرہ بھی گل جائے گی اور تھوڑا سا یہ جلدی وہ ہو جائے بھوننے سے پہلے اس کو گل آ لیں گے ہم تو یہ ہے ساتھ میں جو ہے وہ میں ساتھ میں پانی رکھ رہی ہوں تاکہ میں ایک بھی بوائل کرنے رکھ دوں اور ایک جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی بوائل ہوتے چلے جائیں ہوتے رہیں گے تو بس میں آپ لوگوں سے یہی کہہ رہی تھی کہ میں جو ہوں ایک اکثر اور بیشتر کمنٹ آتا ہے اے ایوب کر کے کوئی ہیں مجھے نہیں پتا ہیے لیڈی ہیں یا جینٹس ہیں میرا خیال ہے لیڈی ہی ہوں گی کوکنگ چینل ہے تو اس پہ لیڈیز ہی زیادہ ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ اپنی ویڈیو ذرا لمبی بنایا کریں تو جی آپ دیکھ لیں آپ کا جو ہے وہ فرمائش جو ہے وہ سرانکھوں پہ آج میں نے ویڈیو پورے دس منٹ کی بنائی ہے تو امید ہے آپ خوش ہو جائیں گی اور اکثر اور بیشتر آپ کے کمنٹ آتے ہیں آپ بہت اپریشیئٹ کرتی ہیں تو بہت بہت دل سے شکریہ ہے آپ کا مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہتا ہے اور میں سارے کمنٹ کرنے والوں کو پہچانتی ہوں ان کے نام سے ان کو لوگوں سے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ پھر ایک ہے سیدہ 786 ان کا کمنٹ آیا تھا کہ آپ جو ہے اپنے کھانوں میں اپنی ریسپیز میں مطلب گھر کے جو مسالے ہیں ان سے جو ہے وہ کھانا بنانا سکھائیں تو آپ کی بھی بات سر آنکھوں پر انشاءاللہ میں آپ کو گھر کے مسالوں سے ہی جو بھی بناوں گی وہ دکھاؤں گی اور آج یہ ایک مسالہ میں جو میں نے جتنا بھی یوز کیا ہی سب گھر کا ہی مسالہ ہے پیکٹ والا مسالہ کوئی بھی یوز نہیں ہوا ہے اچھا یہاں میں نے یوگرٹ جو ہے وہ اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں یہ ادھر بہار آئی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں آج کا ویدر کچھ اس طرح کا ہے بارش بارش ہے گری گری سا ہے تھوڑا اچھا نہیں لگتا ہے ایسا ویدر کیونکہ سورج کی روشنی ہوتی ہے تو ذرا طبیعت خوشگوار سی رہتی ہے اور یہ میں دکھا رہی تھی سامنے ریسٹورنٹ میں جو ہے یہ اب کرسمس کی ڈیکوریشن وغیرہ شروع ہو گئی ہے اور انہوں نے اس طرح سے اس کو سجا لیا ہے اور سنو مین بھی کھڑا ہوا ہے اور سینٹا کلاوز بھی بنایا ہوا ہے اور بس اس طرح کی اب یہاں پر بہت لائٹننگ وغیرہ شروع ہو جائے گی تو ذرا سی اس سے رونک ہو جاتی ہے ڈیسیمبر کے مہینے میں تو یہ اس طرح کا ویدر ہمارا چل رہا تھا بہرحال سردی کافی اچھی ہو گئی ہے اور رات میں تو اب کبھی کبھی مائنس ٹیمپریچر ہو جاتا ہے تو اب ہم اپنا کھانا دیکھ لیتے ہیں یہ نہ ہو کہ کھانا ہی جل جائے یہاں باتوں میں آپ سے اور یہاں پہ آپ دیکھیں اب اس کے آئل ہلکے ہلکے اوپر آنے لگا ہے اور بس اس کی اچھی سی بھنائی کرنی ہے اور اس کو اسی طرح چلانا ہے کافی بھنائی کا کام مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت ہوتا ہے کیونکہ کچھی پیاز ہم اس میں وہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے تو یہاں اب میں اس کو گریوی کے لیے اس میں پانی ڈالوں گی آپ نے جتنی گریوی رکھنی ہے اس حساب سے پانی ڈالیں ویسے تھوڑا سا مجھے میں جو بناتی ہوں وہ تھوڑا گاڑا گاڑا بناتی ہوں بلکل پتلا شوربہ میں نہیں کرتی ہوں تھوڑا گاڑی سی اس کی گریوی ہوتی ہے تو بڑا اودھم لگتا ہے یہ مزیدار لگتا ہے میں نے ایک ہری مرچ بھی ڈال دی ہے اور خوب اچھا سا آئل اوپر آ گیا ہے اور یہ دیکھیں سر پیٹنے کو دل چاہ رہا تھا اگر میرے گھر میں ہزبن تھے تو میں کام میں لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا یار ذرا آپ یہ تھوڑے ایک جو ہیں وہ چھیل دیں تو انہوں نے یہ کیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ایسا لگ رہا ہے کہ مرگی نے پنجے مارے اور سارے ایکز انہوں نے اس طرح چھیلے کہ وہ ٹیڑے میڑے اور ادھڑے ویسے ہو گئے تو پلیز اگر آپ کے گھر میں ہزبن ہے اور اگر آپ ان کو یہ کام دینے والی ہیں تو ہرگز بھی یہ کام مت دیجے گا خود ہی آہستگی سے آرام سے جو ہے اس کے چھل کے اتاریے گا تو یہ ہمارے انڈے ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اچھا اس ٹائم پہ کچھ لوگ انڈوں کو فرائی کر کے ڈالتے ہیں میں نے کبھی فرائی نہیں کیا میں ایسے ہی ڈالتی ہوں تھوڑی سی میں نے کسوری میتی ڈالی ہے اور گرم مسالے کا چھڑکا اوپر سے کر دیں دھنیا ڈال دیں میرے پاس دھنیا نہیں تھا اور یہ اودھم مزیدار سے ہمارے انڈے کا چسالن ہے یہ تیار ہو گیا ہے دیکھیں کتنا اچھا ہے اوئل آپ کو زیادہ لگے تو اتار دیں کیونکہ اوئل اس میں تھوڑا سا زیادہ ہی رہتا ہے تو یہاں پر میں اپنے شاؤٹ کر رہی ہوں اور بس دوپیر کا ٹائم ہو گیا تھا اب ہم لوگ کھائیں گے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ریسپی میری جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ پھر اپنے کسی نیکس ولاغ میں ملوں گی آپ لوگ جو جو بھی کمنٹس کرتے ہیں وہ میں پڑھتی ہوں سب کا دل سے شکریہ سیدہ سیدہ سیونی ایٹھ سکس آپ کا بھی میں نے کمنٹ پڑھ لیا تھا اور اے ایوب آپ کا بھی پڑھ لیا تھا کمنٹ اور انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی آپ لوگ کے کمنٹس آئیں گے تو میں لکھ کے رکھوں گی اور بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں انٹریسٹ سے پھر اس میں کچھ نہ کچھ بات بھی کرتے ہیں تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے اگر کہ آپ لوگ کوئی چیز اس میں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارا جو ہے یہ بس اب میں نکال رہی ہوں اور نان کے ساتھ بڑے مزے کا لگتا ہے آپ لوگ بھی بنائیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کیسا بنائے اور بس پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں ملیں گے اپنا بہت خیال رکھئے مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے